ہلو فرنڈس ویلکم بیک تو مائی چینل سٹڈی کورنر فرنڈس میں رچہ ہماری کرنڈ سے ریلیٹڈ یہ کلاس ہے کرنڈ کا ٹاپک آئی پیل دوہزار بیس جو کہ ابھی ہائیلی لیٹسٹ یعنی اس سے کشن بننے کی زیادہ پوسیبلٹی ہے کیونکہ ابھی یہ حال فلحال گیم ہو رہا ہے اور گیم سے ریلیٹڈ یہ کشن اگزام میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو بھی ریسنٹلی گیم ہوا رہتا ہے تو آج ہم کرنڈ سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہمارا ہے جو کہ آئی پیل ہے انڈین پریمیر لیگ ہے دوہزار بیس جو کہ ابھی چل رہا ہے سروح ہو چکا ہے تو اس سے ریلیٹڈ اس کی ہسٹری سے ریلیٹڈ اس کے پریزنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ساری ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس ویڈیو کے مادہم سے کشن کے مادہم سے چیزوں کو ہم کلیئر کریں گے اور جانیں گے آئی پیل کے اتحاس کے بارے میں بے حدی امپورٹنٹ کلاس ہے فرنڈس ویڈیو میں انتے تک بنے رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے فرنڈس اور فیملی میمبرز میں سیئر کر دیجئے اور اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ جائے اور ایسے ٹاپکس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس لئے بلکل اس کو سیریس ہوکے ویڈیو کو دیکھئے نوٹس بنائیے جیسے بھی آپ تیار کر سکیں یہ ٹاپک کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوہزار بیس کے پوائنٹ آف یو سے اگر دوہزار بیس میں کوئی بھی اگزام آپ دینے والے ہیں تو وہاں کے لئے ہمارا آج کا سب سے پہلا کوششن ہے آئی پی ایل کا پون روپ کیا ہے تو یہاں پر آئی پی ایل کا فل فارم پوچھ رہا ہے آئی پی ایل کا پورا نام پوچھ رہا ہے تو آئی پی ایل کا پورا نام جیسا کہ آپ کو اس لوگوں میں اسی میز میں دکھ رہا ہوگا انڈین پریمیر لیگ تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا آئی پی ایل کا پورا نام کیا ہے انڈین پریمیر لیگ ہے پھر آگے بات کرتے ہیں آئی پیل دو ہزار بیس کی پریوزک کمپنی کون سی ہے تو ہم آئی پیل کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ آئی پیل کے وردمان کی چیزیں بھی دیکھتے چلیں گے آئی پیل دو ہزار بیس کی پریوزک کمپنی مطلب اس کو اورگینائش کون سی کمپنی کرا رہی ہے تو آئی پیل دو ہزار بیس کی پہلے بات کی جائے تو پہلے ویوو کراتی تھی لیکن ویوو ایک چائنیز کمپنی ہے اور ویوو سے بڑھتے ویوادوں کو دیکھتے ہوئے ویوو پر روک لگا دیا گیا ہے اور اب کی بار آئی پیل دو ہزار بیس کی پریوزک کمپنی ڈریم ایلیون بن گئی ہے تو یہ دھیان رکھئے گا ڈریم ایلیون دو ہزار بیس کی پریوزک کمپنی ہے آئی پیل کی اس سے پہلے ویوو کراتی تھی لیکن ویوو چائنیز سے ویواد کی وجہ سے ویوو پر روک لگا دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آگے پھر سے کچھ اور کوششنز دیکھتے ہیں کافی کوششنز ہیں اور سارے ہم پورے آئی پیل کے ہرے کوششن کو ڈسکس کر ڈالیں گے اب ہم نے دیکھا کہ اب کی بار کی جو پریوزک کمپنی ہے وہ کون ہے ڈریم ایلیون ہے تو اب ڈریم ایلیون سے ریلیٹر ہر وہ چیز ہم کو کلیر کرنا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ یہاں پر پوچھا ہے ڈریم ایلیون کس طرح کی کمپنی ہے تو ڈریم ایلیون کی بات کی جائے تو یہ ایک آن لائن گیونگ پلیٹ فارم ہے آن لائن گیونگ پلیٹ فارم ڈریم ایلیون ہے جو کہ اب کی بار کے آئی پیل دو ہزار بیس کو ہوسٹ کر رہی ہے اب ڈریم ایلیون کے بارے میں کچھ اور چیزیں یہی پر جان لیجے جیسے کہ ڈریم ایلیون کے سنستھاپک کون ہے ڈریم ایلیون کے سنستھاپک ہر سزائن اور بھاویت سیٹھ ہیں کون ہے ہر سزائن اور بھاویت سیٹھ ڈریم ایلیون کے ہیڈکورٹر کی بات کر لی جائے تو ڈریم ایلیون کا ہیڈکورٹر کہاں پر ہے تو یا ممبئی میں ہے یہی پر ایک چیز اور جان لیجے کہ ڈریم ایلیون کے برانڈ امبیجڈر پریزنٹ ٹائم میں کون ہے تو ڈریم ایلیون کے پریزنٹ ٹائم میں برانڈ امبیجڈر کی بات کی جائے تو ایمیز دھونی ڈریم ایلیون کے پریزنٹ ٹائم میں برانڈ امبیجڈر ہیں تو ایسے ہی سارے کشنز کو بلکل کلیر کرتے جائیے تاکہ آپ کا سارا کشن جو ہے اس آئی پیل سے ریلیٹڈ کلیر ہو جائے اور کوئی بھی کشن آئے تو آپ فسے نہیں اب آگے ہے کہ آئی پیل کا پہلا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ کھیلا گیا تھا تو آئی پیل کی اتحاس کو تھوڑا سا اب جاننے کی کوزز کرتے ہیں جیسے کی سب سے پہلے تو ہم نے آئی پیل کا فل فارمی دیکھ لیا انڈین پریمیر لیگ اس سے بولا جاتا ہے اس کے سب سے پہلے سنسکرنڈ کی بات کی جائے کہ آئی پیل کی سروات کب ہوئی تھی تو یا دو ہزار آٹھ سے آئی پیل کی سروات ہوئی ہے آئی پیل کا سب سے پہلا سنسکرنڈ کب کھیلا گیا تھا تو دو ہزار آٹھ میں کھیلا گیا تھا یہ بہتی امپورٹنٹ ہے یہ چیز دھیان رکھئے گا کہ دو ہزار آٹھ میں آئی پیل کا سب سے پہلا سنسکرنڈ کھیلا گیا تھا دو ہزار آٹھ میں وزائی ٹیم کی بات کی جائے مطلب کون وینر ہوا تھا سب سے پہلے آئی پیل سنسکرنڈ میں تو راجستان روائلز جیتا ہوا تھا دو ہزار آٹھ میں تو یہ چیز دھیان رکھئے گا اور یہی سے کوششن بنتا ہے کہ جو پہلا آئی پیل ہوا تھا وہ کس اسٹیڈیم میں ہوا تھا مطلب فائنل اس کا میچ جو ہے وہ کس اسٹیڈیم میں ہوا تھا تو جو دو ہزار آٹھ کا فائنل میچ ہوا تھا آئی پیل کا یہ ڈی وائی پارٹل اسٹیڈیم ممبئی میں ہوا تھا کہاں ڈی وائی پارٹل اسٹیڈیم ممبئی میں دو ہزار آٹھ کا آئی پیل ہوا تھا جس کو کی راجستان روائلز نے جیتا تھا اب یہاں پر ہم اپنے کوششن میں آ جاتے ہیں ہمارا کوششن کیا ہے کہ آئی پیل کا پہلا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ کھیلا گیا تھا تو آئی پیل کا پہلا مقابلہ ممبئی انڈینز اور چننئی سپر کنگز کے بیچ کھیلا گیا تھا اس کا رائٹ انسر اے ہو جائے گا پہلا مقابلہ ممبئی انڈینز اور چننئی سپر کنگز کے بیچ کھیلا گیا تھا اور جیتا کون تھا اس کو راجستان روائلز نے جیتا تھا فائنلی اور فائنل کرکٹ کس اسٹیڈیم میں ہوا تھا تو ڈی وائی پارٹل اسٹیڈیم میں ہوا تھا اتنے پوائنٹ ہمیں اس سے ریلیٹڈ یاد رکھنے ہوں گے اب آگے اپنے نیکس کسشن میں آ جاتے ہیں ہمارا نیکس کسشن ہے 2020 میں آئی پیل کا کونسا سنسکرنڈ آئیوجیت کیا جائے گا تو یہ ہر سال ہوتا ہے آئی پیل 2008 میں اس کی سروات ہوئی تھی تو اس طرح سے دیکھا جائے تو 2020 میں آئی پیل کا یہ تیروں سنسکرنڈ آئیوجیت کیا گیا ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے تو 2020 میں آئی پیل کا تیروں سنسکرنڈ چل رہا ہے آئی پیل کا اس کے بعد اور چیزیں دیکھتے جاتے ہیں کششن میں ویسے ساری چیزیں منسن ہیں آئی پیل 2020 کس دیس میں کھیلا جائے گا یہ بہت ہی امپورٹنڈ کششن ہے اور یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں اگر کششن بنا تو یہ کششن زیادہ بننے کی پوسیبلٹی ہے کہ 2020 کا آئی پیل کہاں پر کھیلا گیا ہے تو 2020 کا آئی پیل کہاں کھیلا جا رہا ہے تو یہ یو اے ای میں کھیلا جا رہا ہے جسے ہندی میں سنیوکت راج امیرات کہتے ہیں یا یونائٹڈ عرب امیرات کہا جاتا ہے تو یہاں پر 2020 کا آئی پیل کھیلا جا رہا ہے یو اے ای کی بات کی جائے اس کی رازدھانی کی بات کی جائے تو یونائٹڈ عرب امیرات کی رازدھانی ابودھا بھی ہے ان کے راشترپتی کی بات کر لی جائے تو یونائٹر ارب امیرات کے راشتر پتی کون ہے خلیفہ بن جائد نہیان کون خلیفہ بن جائد نہیان UAE کے راشتر پتی ہے اس کے بعد یہیں پر بات کر لی جائے UAE کی کرنسی کی تو درہم UAE کی کرنسی ہے کیا ہے درہم UAE کی کرنسی ہے تو آپ کو اسی طرح سے کوئی بھی western تیار کرنا ہوگا کہ اس سے related کہیں سے بھی کوئی بھی western اگر آ جائے تو وہ آپ کا رہنا جائے اب اپنے نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوشن جو کی ساتھوہ مالا رہے گا آئی پیل دوہزار بیس کی اوفیسیل ڈیجیٹل اسٹریمنگ پارٹنر کونسی کمپنی ہے تو یہاں اوفیسیل ڈیجیٹل اسٹریمنگ پارٹنر کمپنی کی بات کی جا رہی ہے مطلب کی فون پر آئی پیل ڈیزنیا ہوت کس میں یہاں پر اوفیسیل ڈیجیٹل اسٹریمنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے فون پر اگر آئی پیل کو دیکھنا چاہیں تو وہ کس کے مادہ ہم سے کس ایپ یا کس چینل کے مادہ ہم سے دیکھ سکتے ہیں تو آئی پیل دوہزار بیس کی اوفیسیل ڈیجیٹل اسٹریمنگ پارٹنر کمپنی ڈیزنی اور ہوت سٹار ہے اگر آپ کو اپنے فون میں دیکھنا ہے آئی پیل میچ تو ڈیزنی یا ہوت سٹار کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آئی پیل کو اس کے بعد نیکس کسٹن میں آ جاتے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کھیلنے والے پہلے امریکی کھلاڑی کون ہے تو آئی پیل دوہزار بیس کھیلنے والے پہلے امریکی کھلاڑی کی بات کی جا رہی ہے تو پہلے امریکی کھلاڑی علی خان ہیں جنہوں نے آئی پیل دوہزار بیس کو کھیلا ہے یا پہلے امریکی کھلاڑی ہیں آئی پیل دوہزار بیس کی بات یہی پر تھوڑا سا کر لی جائے تو آئی پیل دوہزار بیس میں آٹھ ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی جس میں جن کے اکسون نماثی کھلاڑی اس گیم کو کھیلیں گے تو آٹھ ٹیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی اور اکسون نماثی کھلاڑی کھیلیں گے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا اب آگے آتے ہیں اور اپنے نیکس کشن میں آ جاتے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کا میچ کب سے کب تک کھیلا جائے گا تو یہ بھی امپورٹن کشن ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ انیس سپٹمبر سے آئی پیل کی سروات ہو گئی ہے اب یہ کب تک چلے گا تو انیس ستمبر سے یہ کب تک چلے گا دس نماثی پیل میچ کھیلا جائے گا انیس سپٹمبر دوہزار بیس سے دس نماثی پیل دوہزار بیس تک یہ آئی پیل کھیلا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور آگے اب اپنے نیکس کشن میں آ جاتے ہیں اور بات یہی پر کر لی جائے تو یہ آئی پیل کا تیرون سنسکرن ہے جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھ لیا ہے انڈین پریمیر لیگ کا یہ تیرون سنسکرن ہے اب اس میں کچھ جو اوارڈ دیے جاتے ہیں ان کی بات کر لی جائے تو آئی پیل آئی پیل میں اورنج کیپ کسے دیا جاتا ہے یہاں اورنج کیپ کی بات کی جا رہی ہے آئی پیل میں اورنج کیپ ہوتا ہے پرپل کیپ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان کا مطلب پتا ہوگا کہ یہ کسے دیا جاتا ہے تو آرنج کیپ کی بات کر لی جائے تو آرنج کیپ کسے دیا جاتا ہے جو سروادھیک رن بنانے والے کھلاڑی ہوتے ہیں انہیں آئی پیل میں آرنج کیپ دیا جاتا ہے تو جو میکسیمم رن بنانے والے کھلاڑی ہوتے ہیں انہیں یہاں کیپ دیا جاتا ہے اب یہی پر آگے آپ کو پرپل کیپ اسی سے ریلیٹڈ مل جائے گا کہ آئی پیل میں پرپل کیپ کسے دیا جاتا ہے تو پرپل کیپ جو سروادھیک وکٹ لینے والے کھلاڑی ہوتے ہیں انہیں پرپل کیپ دیا جاتا ہے تو پرپل کا سمبند وکٹ سے ہے اور اورنج کا سمبند رن سے ہے تو یہ دھیان رکھنے والی چیز تھی پھر نیکس پوائنٹ ہے ایپیل دوہزار بیس کا اوفیسیل بروڈ کاؤسٹر چینل کون سا بنا ہے تو یہاں پر اوفیسیل بروڈ کاؤسٹر چینل کی بات کی جا رہی ہے ایپیل دوہزار بیس کا کون بن گیا ہے تو یہ سٹار سپورٹ بن گیا ہے سٹار سپورٹ اس ایپیل کا اوفیسیل بروڈ کاؤسٹر چینل بنا ہوا ہے تو اس کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا اب اپنے نیکس کسشن پہ آتے ہیں ہمارا نیکس کسشن کیا رہے گا دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکس کسشن ہے ایپیل کا پہلا سنسکرنٹ کس ورس آئیوجید کیا گیا تھا تو یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ دوہزار آٹھ میں ایپیل کا پہلا سنسکرنٹ آئیوجید کیا تھا چینل کھیلا گیا تھا اور راجستان روائلز اس میں وزائی ٹیم گھوسیت ہوئی تھی اب نیکس کسشن ہے ایپیل کا پہلے سنسکرنٹ میں وزائی ٹیم کون سی تھی تو یہ آپ ایمیج دیکھ رہے ہوں گے یہ دوہزار آٹھ کے وینر ٹیم کا ایمیج ہے جو کہ راجستان روائلز تھی تو اس کا رائٹ انسر اے ہو جائے گا راجستان روائلز نے ایپیل دوہزار آٹھ جو کہ پہلا سنسکرنٹ تھا اس میں جیت حاصل کی تھی اب آگے بڑھتے ہوں اور اپنے نیکس کسشن میں آ جاتے ہیں بی سی سی آئی نے کسے آئی پیل کا ادھیکارک پارٹنر بنایا ہے تو آئی پیل میچ کو بی سی سی آئی ہوسٹ کرتی ہے تو یہاں پر آدھیکارک پارٹنر کی پہلے بات کر لی جائے تو جیسا کی ایمیج میں دکھ رہا ہوگا بی سی سی آئی نے آن ایکیڈمی کو اپنا آئی پیل کا آدھیکارک پارٹنر بنایا ہے ان ایکیڈمی ایک ٹیچنگ آن لائن ٹیچنگ پلیٹ فارم ہے ایجوکیسن سے ریلیٹڈ پلیٹ فارم ہے آن لائن تو اسی کو بی سی سی آئی نے آئی پیل کا آدھیکارک پارٹنر بنایا ہوا ہے اب بی سی سی آئی کو یہی پر جان لیتے ہیں بی سی سی آئی کیا ہے تو بی سی سی آئی کیا ہے یا بھارت میں آئی پیل کو آئیوجید کرتا ہے مطلب آئی پیل جو انڈین پریمیر لیگ ہے اس کا آئیوجن بی سی سی آئی ہی کرتا ہے بی سی سی آئی کو میں نے اپنی کلاس میں بھی بتایا تھا اس سے پہلے لیکن پھر سے سن لیجے بھارتی کرکٹ نین ترن بورڈ کیا اسے ہندی میں بولتے ہیں بھارتی کرکٹ نین ترن بورڈ یا تو انگلیس کی بات کر لی جائے تو بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹین انڈیا تو بی سی سی آئی کیا کرتا ہے یہ کرکٹ کا بورڈ ہے یا انڈیا میں کرکٹ کا آئیوجن کرتا ہے تو یہ چیزیں دھیان رکھئے گا اب بی سی سی آئی کے ہیڈکورٹر کی بات کر لی جائے تو بی سی سی آئی کا ہیڈکورٹر مہاراشترا کے ممبئی میں ہے اور بی سی سی آئی کے استھاپنا کی بات کر لی جائے تو نائنٹین ٹونٹی ایٹ اسوی میں بی سی سی آئی کی استھاپنا ہوئی تھی بی سی سی آئی کے ادھکش کی بات کر لی جائے تو سورو گاؤنگلی بی سی سی آئی کے ادھکش ہیں پریزنٹ ٹائم میں اور بی سی سی آئی کے سیکریٹری زنرل کی بات کر لے جائے تو ابھی حالی میں جے شاہ کو بی سی سی آئی کا سیکریٹری زنرل نیوکتر کیا گیا تھا تو یہ اتنے پوائنٹ ہمیں اس کوششن سے ملتے ہیں تو ایسے ہی سارے کوششن کو بلکل ہر اس سے جوڑتے ہوئے سارے پوائنٹ کو دیکھتے جائیے تاکہ کوئی بھی کوششن رہنا جائے اگزام میں نیکس کوششن ہے آئی پیل دو ہزار بیس میں کتنے ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آئی پیل دو ہزار بیس میں آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ایک سو نو آسی کھلاڑی اگر پوچھا جائے کھلاڑیوں کی سنکھا تو ون ایٹی نائن اور ٹیموں کی سنکھا تو آٹھ ٹیم نیکس کوششن ہے آئی پیل دو ہزار بیس میں آئی پیل دو ہزار بیس کس طرح کا میچ ہوگا تو IPL 2020 میں کس طرح کے میچ ہوں گے تو IPL میں T20 میچ ہوتے ہیں تو یہ دھیان رکھئے گا کہ IPL 2020 میں کس طرح کا میچ ہوگا تو یہ T20 میچ ہوگا اب آگے آتے ہیں اپنے نیکس قوشن میں ہمارا نیکس قوشن ہے بھارت میں IPL کونسیسنس تھا آئیوجید کرتی ہے تو اوپر ہم نے BCCI کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے بھارت میں IPL کو BCCI BCCI ارثات بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ انڈیا اورگینائز کرتی ہے اس کو ہوسٹ کرتی ہے IPL کو اب اس کے بعد آگے آتے ہیں IPL میں سو میچ جیتنے والی پہلی ٹیم کونسی بنی ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ قوشن ہے یہاں پر IPL میں سو میچ جیتنے والی پہلی ٹیم کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہلی ٹیم کونسی بنی ہے IPL میں سو میچ جیتنے والی سوری یہاں پر غلط ہو گیا ہے یہاں پر IPL میں سو میچ جیتنے والی پہلے کیپٹن کو لکھ لیجیے پہلی ٹیم کی بات کی جا رہی ہے اچھا ایک منٹ قوشن صحیح ہیں بلکل IPL میں سو میچ جیتنے والی پہلی ٹیم کی بات کی جا رہی ہے تو ممبئی انڈینز یا IPL میں سو میچ جیتنے والی پہلی ٹیم بنی ہوئی ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ IPL میں سو میچ جیتنے والی پہلی ٹیم کونسی بنی ہے تو ممبئی انڈینز یا سو میچ جیتنے والی پہلی ٹیم بنی ہے اب آگے آتے ہوں اور اپنے نیکس کشن میں آ جاتے ہیں ہمارا جو کی بیسوہ کشن ہوگا آئی پیل دو ہزار انیس کی وزیتہ ٹیم کونسی کونسی تھی تو اس سے پہلے یہ دو ہزار بیس کا آئی پیل چل رہا ہے اب دو ہزار انیس کے آئی پیل کی بات کر لی جائے دو ہزار انیس بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے اگزام کے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ ابھی ریسنٹلیز اور اگزام ہونے والے ہوں گے اس میں آئی پیل دو ہزار بیس سے زیادہ کشن نہیں بنیں گے دو ہزار انیس سے آپ کو زیادہ کشن بننے کی پوسیبلٹی ہے کیونکہ پیپر پہلے سے سٹ ہوتا ہے تو اب دو ہزار انیس کو دھیان سے سنیے آئی پیل کے بارے میں میں ساری چیزیں یہی پر بتا دیتی ہوں آئی پیل دو ہزار انیس کی بات کی جائے تو آئی پیل دو ہزار انیس کی وزیتہ ٹیم ممبئی انڈینز تھی کون تھی ممبئی انڈینز تھی پھر آئی پیل دو ہزار انیس کے فائنل میچ کی بات کی جائے کیا کہاں پر کس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا تو آئی پیل دو ہزار انیس کا فائنل میچ راجیو گاندھی انٹرنیسنل اسٹیڈیم ہیدر آباد میں کھیلا گیا تھا کہاں پر ہیدر آباد میں کھیلا گیا تھا اس کے بعد آئی پیل 2019 کے فائنل میچ کی بات کر لی جائے تو اس کو یہ چننئی سپر کنگز اور ممبئی انڈین کے بیچ ہوا تھا جس میں ممبئی انڈین نے چننئی سپر کنگز کو ہرا کر کے ویجائی ہوا تھا ویجی تا ٹیم گھوسیت ہوا تھا اب آئی پیل 2019 میں مین آف دی میچ کی بات کر لی جائے تو آئی پیل 2019 میں مین آف دی میچ جسپریت بومراہ کو ملا تھا آئی پیل 2019 میں گیم چینجر آف دی ٹورنمنٹ کسے ملا تھا بات کی جائے تو گیم چینجر آف دی ٹورنمنٹ راہل چاہر کو ملا تھا امرزنگ پلیئر آف دی سیزن اگر آئی پیل 2009 کی بات کی جائے کہ امرزنگ پلیئر آف دی سیزن کا خطاب کسے ملا تھا تو سبنم گل کو امرزنگ پلیئر آف دی سیزن کا خطاب ملا تھا 2019 کے آئی پیل میں موسٹ ویلیویبل پلیئر کی بات کر لی جائے تو آندری رسل جو ہیں یہ 2019 IPL کے most valuable player تھے تو جو important points تھا وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھ لی IPL 2019 سے related یہ سارے ہی points important تھے آپ کو جاننا ضروری تھا اب یہاں پر چننی سپر کنگز کے مالک کی بات کر لی جائے تو ان سری نواز جو ہیں یا چننی سپر کنگز کے مالک ہیں یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ چننی سپر کنگز کے مالک کون ہے تو ان سری نواز ہیں اور ممبئی انڈین کے مالک کی بات کر لی جائے تو ممبئی انڈین کے مالک مکیس امبانی اور نیتا امبانی ہیں تو یہ دو چیز تھا ان کے مالک سے related چننی سپر کنگز اور ممبئی انڈین کے تو ممبئی انڈین کے مکیس اور نیتا امبانی جی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نیکس question میں آ جاتے ہیں ہمارا 21 question آپ کو جیسا کہ دیکھ رہا ہوگا IPL میں 300 چھکے لگانے والے پہلے بلے باج کون بنے ہیں تو IPL میں 300 چھکے لگانے والے پہلے بلے باج کی بات کر لی جائے تو یہ کون بنا ہوا ہے پہلے 300 چھکے لگانے والے IPL میں بلے باج بن گئے ہیں کرس گیل کون بنا ہوا ہے کرس گیل IPL میں 300 چھکے لگانے والے پہلے بلے باج بن گئے ہیں تو یہ 2019 تک کی بات کی جا رہی ہے IPL میں 300 چھکے کون لگانے والے بلے باج بن گئے ہیں تو یہاں کرس گیل بن گئے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہوں گی کیونکہ یہ important ہے exam کے لیے ہمارے اس میں اتنے ہی کوششن ہے کچھ چیزیں ہم اور ڈسکس کر لیتے ہیں جو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے چھوٹ گیا ہے وہ جیسے کہ IPL میں 100 میچ جیتنے والے پہلے کیپٹن کی بات کر لی جائے تو IPL میں 100 میچ جیتنے والے پہلے کیپٹن ایم ایس دھونی ہے جو کی ڈریم ایلیون کے برانڈ امبیزڈر بھی ہے تو یہ بھی دھیان رکھنے والی چیز تھی کہ IPL میں 100 میچ جیتنے والے پہلے کیپٹن کون بنے ہیں تو یہاں ایم ایس دھونی بن گئے ہیں اور ایک کوششن بن سکتا ہے کہ IPL 2019 کا سب سے زیادہ رن بنانے والا کھلاری کون تھا تو IPL 2019 تک سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاری ویرات کوہلی تھے اور سب سے زیادہ وکٹ لینے والے کھلاری کی بات کر لی جائے دلسیتھ ملنگا تھے تو یہ چیزیں امپورٹنٹ تھی آپ کو جاننے کے لیے تھی جو میں نے بتا دیا باقی ایک اور چیز ہے جو جاننے والی تھی کہ IPL کا آئیوجن تو بی سی سی آئی کرتا ہے اسی طرح سے جو ہمارا آل اور انڈیا مطلب ورڈ کا کرکٹ ہوتا ہے اس کو آئی سی سی کے دوارہ آئیوجن کیا جاتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھنے والی بات تھی آئی سی سی ہے آئی سی سی کی بات کی جائے تو آئی سی سی کا مکھیالے کہاں پر ہے آئی سی سی کا مکھیالے یو اے ای کے دبائی شہر میں ہے یہ بھی دھیان رکھئے گا ریسنل کرکٹ کاؤنسل مطلب یہ پورے ورڈ میں کرکٹ کو آرگینائج کراتا ہے آئی سی سی اور بھارت میں کون کراتا ہے تو بھارت میں بی سی سی آئی کراتا ہے تو یہ دو چیزیں تھیں بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے بارے میں تو یہ دھیان رکھنے والی چیز تھی تو فرنٹس ہمارے اس ویڈیو میں اتنا ہی لگ بھگ ہم نے سارے کوششن آئی پیل سے ریلیٹڈ ڈسکس کر لیا ہے باقی آئی پیل ختم ہونے کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں اور بنا دوں گی جس میں آئی پیل کا جو لیٹسٹ یہ ٹو تھوزن ٹوینٹی ورزن ہوا رہے گا اس سے ریلیٹڈ سارے کوششن اس ویڈیو میں منسن ہو جائیں گے آئی پیل کا دوہزار انیس تک کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا ہم نے لگ بھگ ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہے ایک چیزہ اور جان لیجے کہ جو ممبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ہوا ہے یہ کس کس ائر میں جیتا ہے تو یہ دو ہزار تیرہ میں دو ہزار پندرہ میں دو ہزار سترہ میں اور دو ہزار انیس میں ممبئی انڈینز نے آئی پیل جیتا ہے تو یہ بھی کوششن کبھی بنے اگر کہ سب سرواتی بار آئی پیل جیتنے والی کون سے ٹیم ہے تو یہ ہم ممبئی انڈینز یہ دھیان رکھئے گا تو فرنڈز ہمارا یہ ویڈیو اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے اور سجھاؤ جرور دیا کریے اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز میں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ تک بہت جائے اور اگر ایسے ہی کرنٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہوگا تو ہمیں کمنٹ کے جریعے جرور بتایا کریے ہم اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے جو بھی آپ کو امپورٹنٹ لگتا ہے ٹاپک اپنے نیکس ویڈیو میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنمات فرنڈز